سبسکرائب کیجئے نیکسز برڈز کو اور دوائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ملے ہماری ویڈیو سب سے پہلے السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ کو بتانا ہے لاب برڈز کے چکس کو ہینڈ فٹ کیسے کروانی چاہیے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا چلیے شروع کرتے ہیں تو ویڈیو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ان کو ہینڈ فٹ پہ کیوں اٹھایا کیا وجہ تھی کہ میں نے ان کو ہینڈ فٹ پہ اٹھا لیا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاؤں یہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں یہ فیمیل نے سارس کے پر جو ہیں وہ توڑ دیئے اس سے پلکنگ کہتے ہیں فیمیل جب پر توڑنے لگ جاتی ہے بچوں کے اس کا خون وغیرہ جو ہے وہ پیتی ہے مطلب خون یا چوٹ وغیرہ جو لگ جاتی ہے اس کو خون پینے لگ جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں پلاکنگ تو میں آپ کو دکھاؤں کہ اس طرف سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے بھی فیمیل نے پر توڑ دیئے ہیں اور اس طرف سے بھی آپ کو دیکھ رہوں گے بلیک بلیک جو ڈوٹ ہیں یہ سارے در پر تھے یہ سب فیمیل نے توڑ کے کھا لیے ہیں کیا کر رہا تو اسے پلاکنگ کہتے ہیں جب ہی میں نے ان کو ہینڈ فیڈ پر اٹھا لیا اگر میں ان کو چھوڑے رکھتا مٹکی کے اندر ہی تو فیمیل شاید ان کو مار دیتی اس کا حل کیا ہے میں آپ کو بتا رہا تھا اس کو تقریباً کچھ دن لگیں گے پندرہ بیس دن تو اس کے پر آنے میں اور یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ ماشاء اللہ سے یہ ریڈ آئی آپ کو آنکھیں دیکھ رہوں گے اس کی تو آپ کو جب فیمیل آپ کی توڑے جب بچے بگر رہا دیں تو آپ روز چیک کر لیا کریں یہ جو بچے نکلے ہیں وہ ٹھیک فیمیل پال رہی ہے یا نہیں پال رہی تو بہت لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ ہینڈ فیڈ میں ان کو کیا دیتے ہیں تو بہت لوگ سے آپ کو دکھ رہی ہوگی یہ کیٹی کی فیٹ ہے ایک سیکٹس کا نام ہے ہینڈ فیڈنگ فارمولا آپ جو کو دکھ رہا ہوگا یہ کاکرڈو کے بچے کو گرے پیرٹ کے بچے کو بھی آپ کروا سکتے ہیں میں تو ان لف بٹس کو کرواؤں گا یہ تقریباً ایک پاو کا جو یہ پیکٹ ہے یہ مجھے پانچ سو روپے کا ملا ہے پانچ سو روپے کا یہ ملا ہے ایک پاو کا پیکٹ یہ بہت اچھی فیڈ ہے بھائر کی فیڈے کیٹی کی اوریجنل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کو چھپا دیتا ہوں یہ اصل میں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پھڑ جاتا تو یہاں سے نکل دیتا میں ٹیپ چھپا دیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیٹی کی فیڈے یہ بھائر کی فیڈ ہوتی ہے اور یہ تھوڑی مہنگی بھی ہوتی ہے پانچ سو روپے کی یہ ایک پاو ہے اور یہ نیڈل ہے تو یہ نیڈل ہے یہ مجھے چاہت سو روپے کی نیڈل ملی ہے بہت اچھی نیڈل ہوتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا آگے جو یہ یہ بہت اچھی نیڈل ہے اس کے توزے جو ہینڈ پیٹ کریں گے بہت اچھی طریقے سے اس کے ہینڈ پیٹ ہو جائے گی اور یہ اس کے ہلک تک چلے گی توزے جائے گی اور اس سے بلکل اچھی ہینڈ پیٹ ہو جائے گی تو بہت اچھنا آپ کو بتاتا ہے کہ میں پاس دو کسیم کے نیڈل ہیں ایک یہ پائپ والی ہے اسے وال کے دیں آپ کو یہ سائیکل کی دکھانے سے مل جائے گی یہ آسانی سے مل سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ توزے جب ہلک میں جاتی ہے تو ٹیڑی میڑی ہو جاتی ہے اس سے فیڈ فیڈنگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی اور یہ تو سٹیل والی ہے اس سے بلکل ہلک تک یہ نیڈل جائے گی اور اس سے فیڈنگ بہت اچھی ہوگی اور آپ کو ایک بات مجھے یہ بتانی تھی کہ یہ کیٹی کی فیڈ ہر کسی کے بچوں کو دے سکتے ہیں مطلب بجریس کو بھی دے سکتے ہیں لوف برڈز کے بچوں کو کاؤکٹیل کے بچوں کو اور کاؤکٹو گریپیریٹ کے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ یہ نہیں کو دے سکتے ہیں اور کسی کو نہیں سب کو فیڈ دے سکتے ہیں تو آپ کو فیڈ بنانے کے لئے تھوڑا سا نیم گرم پانی چاہیے کیونکہ سردیاں زیادہ بڑھ چکی ہیں تو آپ کو نیم گرم پانی سے آپ کو فیڈ بنانی ہے اور تھوڑا سا یہ پیالیا پیالا وغیرہ ہو آپ کے پاس اور آپ کے جو جتنے توتے کے بچوں اس کے سب سے آپ کو بنانی ہے میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ انجیکشن جو ہے وہ بناتا ہوں فیڈ آپ کو پانی کیسے لینا ہے اس کے اندر دھالنا ہے اور یہ کھیچ لینا ہے اگر بان یہ پورا ایک انجیکشن اس کے اندر دھالنا ہے آپ کو اور تھوڑا سا اور اگر بان اتنا اور اب یہ کہ کیٹی کیٹ مجھے کھولنی ہے کیونکہ ابھی میں لے کر آیا ہوں نہیں کیٹی کی فیڈ ہے اس کو ابھی کھولنی ہے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گائز آپ کیٹی کی فیڈ ایمازون سے لے سکتے ہیں میں نے ڈسکریپشن میں لنک دے دیا آپ وہاں سے جائے کے لے سکتے ہیں کیٹی کی فیڈ اس طریقے کی یہ ہوتی ہے کیٹی کی فیڈ تو آپ کو تقریباً ایک چمت چاہیے ہوگی زیادہ نہیں آپ کو اچھی طریقے تھی لانا ہے اس کے لئے سکتے ہیں اس کے لئے سکتے ہیں اس کے لئے سکتے ہیں پھر میں آپ کو دکھا دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے بہت گاڑی ہو چکی ہے اس کو بھی تھوڑا اور ہلانا ہے سائیڈ ہو سکتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کیٹی کی فیڈ تیار ہو چکی ہے نہ ادادہ گاڑی ہو نہ ادادہ پتلی اب اس کو انجیکشن کے اندر کھالنا ہے اس کے اندر میں اس کے لئے سکتے ہیں اس سے ہی ہوگا کہ صحیح طرح مکس ہو جائے گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھر چکا ہے بچے ان کو میں فیڈ کروا دوں گا دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر ہلک 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 جائے گا اور آپ کو اس کو دبانا ہے آرام آرام سے دبانا ہے تاکہ اس کو نکلے نہیں باہر دیکھ سکتے ہیں یہ ہوگا کہ آپ کو زیادہ سویٹ نہیں کروانی ہے آپ کو اس کا پیٹ دکھا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں اس کا پیٹ ہے یہ بڑھ چکا ہے تقریبا آپ کو زیادہ فیڈ نہیں کروانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پیٹ ہے یہ بڑھ چکا ہے یہ پیٹ ہے اگر آپ کو زیادہ بڑھ دیں گے تو یہ اُلٹی بھی کر سکتا ہے موہ سے بھی جو فیڈ ہے وہ نکل سکتا ہے دوسرے بچے کو میں نے فیڈ کروا دی ہے آپ کو میں دیکھاتا دیکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹ یہ پیٹ ہے یہ آپ کو جب دبائیں گے پتہ چل جائے گا کیٹی کی فیٹ بہترین ہے فیڈنگ کے لئے پھر بچ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سوڑوں کا جو گھر ہے کس طریقے سے بنایا ہویا ہے میں نے نیچے اگبال بچھایا ہے میں گھر سے بہر سے دال دیئے اور میں نے اس جگہ یہ جو ہے بلب بھی لگایا ہے کیونکہ سردیاں ہیں رات میں جب بھی میں نے یہ بلب لگایا ہے اس سے تھوڑی گرمائش وغیرہ ملتی ہے اس طرف سے میں نے بلب چپا دیا ہے اور اس طرف سے تارے جائیں اس سے میں اس بلب کو جلا دیتا ہوں تو اس ربے گندر اس بلب کی ویسے گرمائش ہو جاتی ہے اور رات بارے ہی سکون سے سیتنہ کی اس سے لیتے ہیں اور میں نے اس ربے گندر چھوڑے چھوڑے سلاک بھی کر دیا تاکہ در ہوا وغیرہ آتی رہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ کتنی سلاک کرے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلب جلا دیا ہے اس کو اس طریقے سے لگانا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں بلب کی روشنی یہ رات بار جب جلتا ہے تو یہ تھوڑا گرم ہو جاتا ہے میں جو چک سے وہ میں اس کے اندر رکھتا ہوں اس کے اندر ہی چھوڑ دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو کائیس امید ہے کہ آپ کوئی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کچھ چیز رہ گئی ہو تو یا کمنٹ کر کے آپ مجھے بتا دیں میں انشاءاللہ اس پروپک کی ویڈیو بنا دوں گا فی امان اللہ اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اور میں بتاتا رہوں گا اندر فیڈی کے حوالے سے ویڈیو وغیرہ بنواتا رہوں گا اور بلیک موف کے چک پہ اندر فیڈ پہ اٹھانے ہیں مجھے تصغیر بن ایک افتے بعد اندر کی بچے جو ہیں وہ بھی اندر فیڈ پہ اٹھا لوں گا تو گئی اللہ حافظ